السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا بدبخت خارجی عبدالرحمن ابن ملجم تھا آئیے اس کے برزخ میں انجام کار سے متعلق ایک روایت جسے ابن عساکر روایت کرتے ہیں اسے آج دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اسے تاریخ ابن نجار میں بھی روایت کیا گیا ہے اور شرح السدور میں بھی آتی ہے تو بارالعسمت عبدانی سے روایت ہے کہ میں ایک جنگل میں گشت کر رہا تھا وہاں ایک عبادت خانے میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی ملاقات کے دوران میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ نے اس جنگل میں عجیب عجیب مشاہدات کیے ہوں گے آپزرویشن کی ہوں گی تو سب سے زیادہ عجیب آپزرویشن آپ کی کوئی ہو اس کا مجھے کوئی واقعہ سنائی تو راہب بیان کرنا شروع کیا اس نے کہنے لگا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اچانکہ ایک سفید پرندہ آسٹریچ یعنی شتر مرخ کی شکل کا اس پتھر پر گرا اور پھر اس نے اپنے مو سے ایک سر اگل دیا اس کے بعد پاؤں اگلا پھر پنڈلی اگلی اور یوں جسم کے مختلف آزا اگلتا رہا جب وہ آزا کو اگلتا تو ہر عز دوسرے عز کے ساتھ جڑتا چلا جاتا یہاں تک کہ تمام آزا جب پورے ہو گئے تو ایک آدمی بن گیا اس آدمی نے جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو اس پرندے نے ایک چوچ ماری اور آزا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگلنے لگا اس منظر کو میں کئی روز تک برابر دیکھتا رہا مجھے سخت حیرانی ہوئی اور اللہ کی قدرت و عزمت کا کامل یقین بھی ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی ہے کیونکہ میں اس شخص کو بنتے اور ٹوٹتے بار بار دیکھ رہا ہوں اور جب یہ جڑتا ہے تو اس کو حیات مل جاتی ہے پھر یہ توڑ دیا جاتا ہے پھر جڑتا ہے پھر حیات مل جاتی ہے پھر توڑ دیا جاتا ہے کوئی مستقل ایک عذاب میں مبتلا ہے آخر میں نے اس پرندے کو خطاب کر کے اللہ کا واسطہ دیا اور اس سے التجا کی کہ تو ذرا اس شخص کو محلت دے تاکہ میں اس سے اس کی حقیقت بیان کروں اس سے دریافت کروں کہ تو آخر اس حال میں کیوں ہے تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ تو اس حال میں پہنچ گیا ہے اب وہ پرندہ مجھ سے عربی زبان میں مخاطب ہوا اس نے کہا اللہ ہی سب کا مالک ہے اور اللہ ہی کو بقا ہے وہ ہر چیز کو فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے میں پرندے کی شکل میں ہوں لیکن میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں مجھے اللہ نے اس کے جسم پر مقرر کیا ہے کیونکہ اس شخص نے جرم کیا ہے پھر میں نے اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے بدقسمت انسان تو کون ہے تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا انسان ابن ملجم ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں میرے پیدا ہونے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے تک کے تمام عمال درج تھے اللہ نے اس فرشتے کو میرے اوپر مقرر کر دیا یہ قیامت تک مجھے یہی عذاب دیتا رہے گا جو تم دیکھ رہے ہو اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا اس پرندے نے چونچ ماری جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر پرندہ ان عذاب کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور اب چونکہ مجھ پر ان کی یہ حقیقت حال کھل گئی تو اب پرندے کو جو حکم ہوا سو حکم ہوا بہرحال وہ پرندہ پھر وہاں سے ایسا رخصت ہوا کہ پھر کبھی نظر نہ آیا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس واقعے کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے اور پھر تاریخ ابن نجار میں بھی آتا ہے اور شرح الصدور کے پیج 76 پر بھی آتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ نشانیاں جو آیاں کی گئیں دکھائی گئیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں پر شیر نہ ہو دیں تمہیں نہیں خبر کہ برزخ میں تمہارے لیے کیا کیا سزائیں ہیں جیسا کہ ابن بلجن کی سزائیں چل رہی ہیں جب سے اس نے کام کیا ہے اور قیامت تک چلتی رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی برزخ کی عذاب سے جو بیسکلی قبر کا عذاب ہے اس سے سب کو محفوظ رکھیں اور پھر جہنم کی آگ سے بھی بچائے آمین اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرمائے آمین اور بغیر حساب کے داخل فرمائے آمین اللہ ہمیں حوض کوسر سے محروم نہ فرمائے آمین اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت بھی نصیب فرمائے حضور کا دیدار بھی نصیب فرمائے آمین اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دیدار سے ہمیں روز محشر میں بھی محروم نہ فرمائے اور جنت میں بھی محروم نہ فرمائے آمین اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے آمین اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شکریہ